عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پانچ وقت کی نماز کی پابندی کیجئے زبان پر استقفار اور دروش شریف کا بھی جاری رکھا کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین آپ کو میرے چینل پر ہر قسم کے قرآنی وظائب اور طیب کے نسخے ملیں گے جو زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں کام آئیں گے میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سوال جواب کے لیے کمنٹس کریں جزاک اللہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زلحج کا مقدس مہینہ شروع ہے اور اس مہینے کی بہت فضیلت اور برکات ہیں خاص کر زلحج کے پہلے عشرے میں اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں مجود ہیں اس عشرے میں جو مانگا جائے ضرور ملتا ہے اپنی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو زلحج کی وہ تاریخیں بتاؤں گی جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی اور اللہ تعالی نے وہ دعا قبول فرمائی تھی زلحج کی سات آٹ نو اور دس تاریخ یہ وہ تاریخیں ہیں جو بے اولاد ہیں وہ اللہ تعالی سے اولاد کے لیے دعا مانگیں جن کو بیٹی چاہیے وہ بیٹی کے لیے اور جن کو بیٹا چاہیے وہ بیٹے کے لیے دعا کریں ان تاریخوں میں اولاد کی زندگی صحت اور مال کیلئے دعا کریں اپنی اولاد کے اچھے نصیب کے لئے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے وہ عطا کرنے والی ذات ہے وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اللہ کے ہر کامیں مسلحت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں کرتا آپ بھی ان تاریخوں میں گرگڑا کر اپنی اولاد کے لئے اور اپنی اولاد کی حق کے لئے ضرور دعا مانگیں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد کی نعمل سے نوازے اور ہر اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار اور نیک صیرت بنائے آمین آج کے لئے اتنا ہی انشاء اللہ تعالیٰ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی آپ اجازت چاہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ